عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحابی ہیں قال کیا ندبی بواسیل مجھ کو بواسیل کا مرض تھا فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن السلام تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا کہ اس تکلیف میں میں نماز کیسے پڑھوں فقال صلی قائمًا فإن لم تستطے فقائدًا آپ نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ فإن لم تستطے فعلا جمد اور اگر بیٹھ کی بھی نماز نہ پڑھ سکے تو لیٹ کے نماز پڑھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکے تو لیٹ کے معلومہ کہ نماز معاف نہیں ہے بیمار ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے نہیں لیٹ کے پڑھ سکتا ہے پڑھ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے پڑھ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹھ کے پڑھ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگلی حالت میں انتقال اسی کے لیے جائز ہے جو پہلی حالت پر قادر نہ ہو کیونکہ کیا کہا آپ نے پہلے حکم کیا دیا کھڑے ہو کر پڑھ تو یہ اصل ہے قیام کیا ہے اصل ہے اگر یہ ادا نہ کر سکے تو بیٹھ کے پڑھ لیکن جو بیٹھ کر قادر ہیں وہ لیٹ نہیں سکتا ہے اس کے لیے بھی کیا ہیں بیٹھ نہیں سکتا ہے تو جا کے وہ لیٹ کے پڑھ سکتا ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر استطاعت کھڑے ہونے کی ہے اور وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو کھڑے ہونا کیا ہے نماز کا وہ رکن ہے کھڑے ہونا کیا ہے نماز کا رکن ہے اس کی بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو جو کھڑے ہونے پر قادر ہو اگر بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی کتنی خراب چیزیں دیکھئے نماز ہی نہیں ہو رہی اس کی تو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس کے مسائل ہم دیکھیں گے کہ کرسی پر جو آدمی بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس میں کیا حکام ہے کبھی گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے کبھی بیٹھ میں تکلیف ہوتی ہے کوئی بیٹھ سجدہ نہیں کر سکتا ہے کوئی رکو نہیں کر سکتا ہے کوئی اطیعت نہیں پڑھ سکتا ہے اس کے کیا حکام ہیں انشاءاللہ مستقل کسی درس میں ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ بخاری کی حدیث ہے جس سے معلم ہوتا ہے کہ جو آدمی قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز کھڑے ہونے کے قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی اس لئے کہ اس نے رکن کو ترک کیا ہے جیسے کوئی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا پیچھے کورسی رکھ لیں اس کو بیٹھنے نہیں آتا فریکچر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یا اس کے کچھ یعنی ہڈیوں کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے فولڈ نہیں کر سکتا ہے سجدہ میں نہیں جا سکتا ہے تو یہ آدمی بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے تو وہ آدمی کیا کرے گا کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا وہ رکو بھی کر سکتا ہے لیکن جب سجدہ کا وقت آئے گا تو پھر کورسی پہ بیٹھے گا اور جھک کر سجدہ کرے گا کبھی آدمی جھک بھی نہیں سکتا ہے صرف کھڑا ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا اور رکو کیلئے کیا کرے گا کورسی پر بیٹھ جائے گا تھوڑا جھکے گا سجدہ کیلئے زیادہ جھکے گا کبھی آدمی رکو نہیں کر سکتا ہو سکتا ہے سجدہ کر سکے تو کیا کرے گا کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا رکو کیلئے کورسی پر بیٹھے گا اور سجدے کے لئے زمین پر جائے گا یہ تفصیلات ہیں انشاءاللہ کسی درس میں ہم اس کو دیکھیں گے لوگ آرام سے بڑھ جاتے کرسی پر اور سارا معاملہ کرسی پر ہو رہا ہے نماز نہیں ہوگی جس پر قادر ہے اس کو وہ کرنا پڑے گا ٹھیک